ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی چیز کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ ایک بیکر ہے اور اس میں لکورڈ ہے تو اب اس لکورڈ کے اندر اگر میں کرنٹ گزار سکتا ہوں یا نہیں یہ کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر یہ ہم نے چیک کرنا ہے ہمارے پاس material جو required ہے بیٹری ہم نے لینے نہیں بیٹری کے لئے ہم electricity بھی استعمال کر سکتے ہیں بیٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں electrode ہے دو electrode لیں گے یعنی دو electrode mean دو wire لیں گے جو بیچ میں ان solution کے اندر deep ہوں گے connecting wire تار جو تار ہوتی ہے ہمارے پاس وہ لیں گے اور اس کے علاوہ بیکر پانچ بیکر ہم لیں گے ٹھیک ہے یہ comprendre 5000 بیکر لے لیں سلیشن میں نے ڈال لی ہی ہے 3 اور یہ ہمارے پاس 4 اور یہ 5 آجا اب ہمارے پاس ساتھ ہے ڈسٹل وارٹر اور اس کے علاوہ وینگر نی سی ایل ای سی ایل نو ایچ سگر اور ان وینگر یہ چیزیں ہیں کیا جی ہمارے پاس نی سی ایل ہے ای سی ایل ہے نو ایچ ہے شگر ہے اور وینگر ہے اور ڈسٹل وارٹر یہ ہم نے لے لیا کام پروسیجر کیا ہے پروسیجر بڑا اثنے یہ ایک سیٹ اپ ہے جو ہم نے سٹارڈ کرنا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کے ڈائیگرام بناتا ہوں میرے پاس نا یہ ایک بلب ہے جو کہ روشن ہوگا یہاں سے لائٹ وغیرہ نکلے گی یہ اپنے ایک ہولڈر کے اندر لگا ہوا ہے اس کی جو دونوں تارے ہیں یہ میں لے لیتا ہوں اس کی دونوں تاروں میں سے ایک تار ادھر میں بیٹی پہ لے لیتا ہوں یعنی یہ میرے پاس بیٹی ہے آپ اس کو سوچ میں بھی لگا سکتے ہیں الیپٹک سوٹ جو ہوتا ہے اس کی یہ وائر لے کے اب یہاں بھی یہ جو وائر ہے یہ جو میرے پاس یہ والا ایک سیرہ بچ گیا اور یہ والا میں نے بٹن کو اون کرنا ہے ان دونوں وائر کو یہ جو وائر ہیں اس کو ایک کو اس سائیڈ پہ سولیشن کے ایک کو اس سائیڈ پہ دور دور کر کے ڈپ کرنا ہے اس سولیشن میں ڈپ کرنے سے اگر تو بلب اون ہو گیا تو کنڈکٹر الیکٹو لائٹ ہے اگر نہ بلب اون ہوا تو اس کا مطلب انسولیٹر یہ آپ ایک چھوٹی سی میں اس کا ایکسپیرمنٹ بھی کروں گا اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کے پانچ بیکر لینے ہیں اور آپ نے ان میں سے ڈسٹل وارٹ بھی ڈالنا ہے ساتھ میں دیکھیں میں یہ پہلا بیکر لیتا ہوں اس میں میں نے نمک ڈالا اور اس کو 50 سینٹی میٹر ٹیوب تک کر کے میں نے ہلا لیا آپ ہنڈرڈ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ دوسرا لیا اس میں میں نے نمک کے بعد میں نے یہ تیسرا بیکر لیا اور اس تیسرے بیکر کے اندر میں نے جو ہے ٹیب ویٹر سیمپل لے لیا پھر اس کے بعد ایڈ 2.5 سینٹی میٹر کیوب ایسیل این 2.5 سینٹی میٹر کیوب وینگر ان ادر بیکر یہ دو میرے پاس ایک اور بیکر موجود ہیں ان دو بیکر میں ایک میں میں نے ایسیل لے لیا 2.5 اور دوسرے میں میں نے لے لیا وینگر تو یہ اس بات کا مطلب ہے کہ پانچ بیکر لو ان پانچ میں سے ایک میں اینیسیل کا سولیشن دوسرے میں ایسیل کا اینیو ایسیل شگر اور وینگر اور ڈیسٹل وارٹر لے لیا اب کنیکٹن ڈا الیکٹروڈ ان ار سرکٹ ایس ڈائیگرام اس ڈائیگرام کے مطابق ان جو کنیکشن ہیں وہ ویسے کر دی لیں یعنی یہ بلب ہمارے پاس یعنی یہ ہم نے اس کو روشن کرنا یہ کوئی کل لائٹ بلب ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو روشن ہوگا اچھا اس میں ہم ایک فیلمنٹ بھی لگا رہتے ہیں یہ ہمارے پاس فیلمنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس پورا بلب ہوگا جو روشن ہوگا اب کیا کہتا ہے کہ باری باری اس میں ڈالو اور ڈال کے یہ دیکھو کہ بلب روشن ہوتا ہے کہ نہیں اب آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھیں میں نے یہ ویڈیو ایک دن پہلے اپریٹرز کو سیٹ اپ کر کے بنائی تھی آپ اس ویڈیو کو ہور سے دیکھے گا کہ اگر تو میں ان دونوں تاروں کو آپس میں جھوڑ دیتا ہوں تو بلب چلے گا اور اگر ان دونوں کو باری باری میں ان کے اندر ڈالوں گا تو بلب آن ہوگا اور کچھ میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ویڈیو دیکھیں آپ اور اس کے بعد ہم اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں ریزلٹ اینڈ ٹیبل تو ویڈیو ہماری جو اس کے ساتھ یہ ہے ہمارے پاس یہ نمک کا سلیشن ہے اور یہ ہمارے پاس جو نسی ایس آلٹ بلکوز بغیرہ کا سلیشن ہے اینڈیو ایچ ہے تو ہم نے الیکٹرسٹری والا کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک بلب ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے کنیکشن کر کے رکھا ہوا ہے یہ آن ہے اس کو اس کی دو تارے میں نے آپس میں کٹ کر دی ہیں یہ لگ ہے یہ لگ اگر تو ان دونوں تاروں ہوئی ہیں جو دو تارے ہیں میں آپس میں جوڑ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے انہوں نے اگر ان کو بغیر جوڑے میں کسی سلیشن میں ڈالتا ہوں جلسے کہ یہ پاس کریں یہ دیکھیں اوپر کریں تو کسی اوپر یہ دیکھیں تو اس کے اندر دیکھ کیا یہ دیکھیں اب نرزیق دیکھیں دوبارہ میٹس پڑ کر دیتا ہوں بتاؤ لیں جی یہ دیکھیں یہ وائر الگ ہے یہ دوسری دکھا پہ یہ دیکھیں آپس میں نہیں جوڑ لیکن یہ نمک کے ثرو اس کے اندر الیکٹو لائٹ ہے یہ بسکلی سٹرونگ الیکٹو لائٹ ہے تو جس کے وجہ سے کراند پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں آپس میں بھی ایسی ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھیں اوکے تو یہ تھا مراپلیکٹیکل اس طریقے سے ہم سب میں پاس کریں جس کے اندر ہمارے پاس نیم اور کمپاؤنڈ بلپ گلو اور ناٹ اور ریزلٹ ڈسٹل وارٹر نہیں تو اس کا مطلب نان الیکٹو لائٹ تیب شگر نو شگر یعنی جو چینی ہوتی ہے تو نان الیکٹو لائٹ پھر اس کے بعد ایسی ایل ایسی ایل اور ایسی ایل ان تینوں میں ییس تو اس کا مطلب یہ تینوں کے تینوں الیکٹو لائٹ اور سٹرونگ الیکٹو لائٹ اس کے بعد وینیگر ہے ییس لیکن یہ ویک الیکٹو لائٹ ریزلٹ کیا ہے سولیشن آف ایسی ایل ایسی ایل دو جو سولیشن ہے ایک اس کے ایسی ایل کے اور ایسی ایل کے ٹھیک ہے اور گینیگر کنڈکٹ الیکٹسٹی یہ کرانٹ گزرنے دیتے ہیں لیکن سولیشن آف تیب شگر اور وارٹر دو نار کنڈکٹ الیکٹسٹی یہ ہمارا پریکٹیکل تھا یہ آپ دیکھ لیں ہمارا پریکٹیکل کمپلیٹ ہوئا جو کہ امپورٹنڈ بھی ہے اور اب یہ آبی رہا ہے بہت زیادہ دفاع شکریہ دعا ہمیارا کی